موسیقی ایک خبر تھی اس ٹیٹمنٹ میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی جو میں سمجھتا ہوں they were not ٹی وی مٹھی لے وہ نہیں کہنی چاہیئے ہم خواہش کو خبر بناتے ہیں اور اسی خبر کے اوپر پھر تجزیہ دے دیں صحافی اور کیمپینر میں فرق ہوتا ہے کسی ایک شخص کسی ایک لیڈر یا کسی ایک شخص سے ان کو شدید نفرت ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا ہے میں اس کو سنتا ہوں یہ اس کی ایسی تیسیب ہے بیند بجائے اگر آپ کے باس فیکٹ ہے تو آپ انیلیسس ٹھیک کر سکتے ہیں پروپیگنڈا یہ جھوٹ کا خطرہ اب بڑھ گیا ہے یا یہ خطرہ پہلے زیادہ تھا جھوٹ پھیل چکا ہے لوگوں نے جو جھوٹ تھا اس کو سن لیا ہے فیک نیوز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں لوگوں کے کریئرز تباہ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے جن کے خلاف اگر کو جھوٹی خبر آئی ہے تو انہوں نے بینکرپٹ کیا ہے نیوز پیپرز کو اداروں کو کہ آپ نے جھوٹ بولا تو بولا کیوں اگر آپ کا فیکٹ ہی کا علت ہے اور آپ کو پوری خبر کا اندازہ ہی نہیں پھر آپ ادھر ادھر جتنے مرزی ہوں میں اس بات کا تعلق سیاست سے نہیں اور سوشل رسپونسیبیلٹی بھی تو مجیز ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم پورٹ کاسٹ کی نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں ورچولج انویسٹی آف پاکستان کے سٹوڈیوز میں آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو انفرمیشن ایج ہے جو اب اپنی انفرمیشن ایج اپنی اس عمر سے آگے بڑھ کے آرڈیویشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہی ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرانے زمانے کا ایک کنٹرولڈ میڈیا تھا بات اس سے اب آگے نکل گئی ہے اب ہر آدمی کو یہ سہولت مل گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے میڈیا یعنی سوشل میڈیا پر اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے لہٰذا عام آدمی جس تک معلومات پہنچتی ہیں اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کونسی معلومات درست ہیں کونسی درست نہیں وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو آج اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا موضوع ہے میڈیا ایتھکس اور میڈیا ایتھکس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے سٹوڈیوز میں جو آج مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں منیف فاروق کو آپ روزانہ اپنے ٹیلی ویجن چینلز پہ جب آپ جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو منیف فاروق کیا تو خود کوئی پروگرام ہوسٹ کرتے ہوئے اینکر کرتے ہوئے یا کسی پروگرام میں اپنی ایکسپرٹ اپینین اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں السلام علیکم منیف علیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے منیف بہت شکریہ تشریفت آنے کا ہاں یہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ یہ بدلی ہوئی دنیا میں اب ہم میڈیا کو ڈیفائن کیسے کریں اس میں کیا شامل ہو اور کیا شامل نہ ہو بہت شکریہ آپ کا جی اور عزت افضائی کا بھی اگر ہم ذرا اس کو کینڈ طریقے سے دیکھیں جو آج حالات ہیں ان دس ڈی این ایج بہت کچھ بدل گیا ہے پہلے جو نوملی ہوتا تھا کہ میڈیا یا جنرلزم اگر چاہیں چلے اس کو میڈیا کریں گے تو وہ پھر اس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی آ رہتا ہے تو اگر آپ جنرلزم ہیں تو جنرلزم جو ہمارے استادوں نے یا جن کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پرنٹ سے شروع کیا اور بڑے بہترین اصولوں کی جنرلزم بھی کی جو اخبار کے صحافی تھے انہوں نے بڑی کریزی کرتے تھے بڑی محنت کرتے تھے اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت تدیلی آئی پاکستان کے اندر الیکٹرونک میڈیا آیا اور پچھلے بیس بائیس سالوں کے اندر پھر ایک بہتات تھی ٹی وی چینلز کی جو آئی بائین لاج اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اس کے اندر کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں نیوز چینلز آئے لیکن وہ ان میں جو ڈومینٹ کرتی نظر آئی وہ پاکستان کی سیاست اور وہ جو ریشو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے اندر جو ایک سوشل معاملات یا سوشل ایشوز کا کی ڈسکشن تھی وہ آلموسٹ ایروڈ ہو گئی اور اب اگر آپ دیکھ لیں کہ سوشل ایشو آئے ان ٹرمز اف نیوز آئے تو وہ ضرور ڈسکاس ہوگا کہ خدا نخواستہ کو واقعہ ہوا ہے کوئی ایشو ہے کوئی اچھی خبر ہے کوئی ہے ان ٹرمز اف نیوز وہ ڈسکاس ہو رہا ہوتا ہے ایس ایشو اس کو کوئی ایک مدہ بنا کر اور اس کو ڈسکاس نہیں کر رہا ہوتا وہ اس لیے کیونکہ یہ پرائیوٹ میڈیا کا ایک جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹنگ ڈریون میڈیا ہے یہ کمرشل ڈریون میڈیا ہے اور اس کے اندر جو ٹیلیویشن چینلز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ہم سے بہت سینئر لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ اخبار بغیر پیسوں کے چل جاتا ہے اگر آپ کی مشین میں سیائی ہو تو جو ٹیلیویشن چینل ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں چل سکتا اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ڈیلی چیزوں کو موبیلائز کرنے کے لیے اپنے ریپورٹرز کو سو ہزار چیزیں ہوتی ہیں اوور ہیڈز بے شمار ہیں لہٰذا اوور دی پیریڈ آف ٹائم بہت کچھ تبدیل ہوا ہے آج پاکستان میں اگر دکھا جائے تو آپ کوئی میڈیا کی ایک شکل نہیں ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول اگر میں ہوں اور میرے بہت سے ایک اولیگ ہے جو بڑا بہترین کام کر رہے ہیں ہم کام کیسا کرتے ہیں ہماری جو انداز ہے یا ہماری جو جنرلزم ہے اگری کرنا ہے کسی کا آپ سے ڈسگری کرنا آپ کے اوپینین سے وہ فرق ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر سرے سے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دے اور جھوٹ بتانا شروع کر دے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیپل سٹارٹ بائنگ ایٹ تو وہ بڑا ایک پرابلمیٹک ایریا بن جاتا ہے تو آئی فیل اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم ذرا اصولوں سے تو دور آگئے ہیں لیکن اکاؤنٹی بیلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ چلا گیا ہے وہ پہلے بھی شاید جیسے اخبار ہوتا تھا تو وہ جو آپ کا ریڈر ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن جو ویور ہے اس کے ہاتھ میں اکاؤنٹی بیلٹی کا فیکٹر ہے لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ پھر کیونکہ چیزیں اس طرح سے سامنے آتی ہیں کہ ویور کو بھی جو اچھا لگ رہا ہو میں نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیجریشن پسند آ رہی ہوتی ہے مبالغہ آرائی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی ایک کی بیشنگ پسند آ رہی ہوتی ہے کسی ایک کو برا برا کہا جانا پسند آ رہا ہوتا ہے سو پھر ویور بھی وہی کئی دفعہ دیکھتا ہے اور پھر آپ اس کی جو جس طرح آگے چیزیں نکل آئی ہیں مین سٹریم سے پھر ڈیڈیٹل کی طرف تو ڈیڈیٹل تو بالکل ہی ان ریگلیٹڈ ہے نا اس پہ تو آپ بیٹھ کر کسی کی ایسی تیسی پھیر دیں تو اس پہ تو کچھ نہیں ہوگا سو آئی ٹنک ایولوشن ہوئی ہے بٹ سمہاو ہم تھوڑا سا ہی وائر بھی چلے گئے ہیں درودر بھی چلے گئے ہیں اس میں منیب یہ بتائیے کیونکہ جو کنونشنل میڈیا تھا اس میں کسی حد تک جو معلومات کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ ریسپونسیبل ہاتھوں میں تھی اب ہر آدمی جب سوشل میڈیا پر کے ذریعے سے ہر آدمی ہر طرح کی معلومات ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پروپیگنڈا یا جھوٹ کا خطرہ اب بڑھ گیا ہے یا یہ خطرہ پہلے زیادہ تھا اس پہ تو کوئی حال میں بس اب ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ جھوٹ تو اب بولنا زیادہ آسان ہے اور کسی کی میں اس سے زیادہ کیا کہوں کسی کی عزت اتارنا کسی کو بیزت کرنا کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا ایک تو یہ ایک انصر بڑا آرام سے موجود ہے دوسرا یہ کہ دس انفرمیشن پھیلانا جیسے آپ ہمارے دیکھیں ہمارے پوری دنیا میں کوویڈ آیا کوویڈ کے دنوں میں ہم سب کے کہیں نہ کہیں قریبی عزیز کوئی دوست اور باب میں کوئی نے کوئی اس کا شکار بنا یا لوگ بے شمار شروع میں جب ویکسینیشن نہیں تھی تو بڑے پرابلمز تھے پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنے ڈیڈیڈل پلاتفارم سے ایسے ایسے ولاگز کیے جن میں انہوں نے کہا یہ افتانی پیرستامول کی یا پیناڈال کی گولی سے کوویڈ کا علاج اور آپ ان کے نمبر آف ویوز دیکھیں نیچے ایک ایک ملین ویو آیا ہوا ہے ان کا اور مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حرکتیں کی ہیں اس بات کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اور سوشل رسپانسیبیلٹی بھی تو کوئی جیز ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے ایک غلط چیز پھیلا دی آپ نے کسی ایک کسی جگہ سے وہ لی کہیں پڑی اور آپ نے اس کے اوپر ایک اپنا ولاگ چھاپ دیا اور آپ کو لگا کہ یار یہ لوگوں کے لیے بڑا لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرے گا سو اس سے کیا نکلا اس سے یہ نکلا کہ لوگوں نے اس پر اعتبار کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ ڈس انفرمیشن کہی منی فولڈ ملٹیپلائے ہو کے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے یا جو آپ کا ایک سرکل اس میں پھیل جاتی ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں میں کل بھی دیکھ رہا تھا ایکس کے اوپر ایک ڈی ڈابلیو کی کسی نے ویڈیو بنائی یعنی ڈی 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 و انٹرنیشنل چانل ہے اب وہ بنا ہوا اور وہ لگا ایسے رہا ہے وہ کلپ تھا ایک دو вариے کر لگا ایسے رہا ہے کہ عام ویور کو جس کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کو لگے کہ اچھا یار یہ تو سٹوری یہ تو اچھا یہ فلانے نے یہ کیا ہے وہ کسی کے بارے میں تھی اور کسی پر جھوٹا الزام تھا اب وہ مجھے تو ظاہری بات دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا بعد میں میں نے کسی سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے بتایا رہی کہ اس میں یہ بالکل فیک ہے اور یہ یوز کیا گیا ہے مختلف چیزوں کو جوڑ لیکن مجھے تو یہ ایکسیس حاصل ہے کہ میں اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں یا کسی کو دکھا سکتا ہوں عام ویور کو تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جھوٹ کے نیچے نمبر آف ویوز پتہ لگے گا پچاس ہزار لوگوں نے دیکھا ہو وہ جھوٹ پھیل چکا ہے وہ جھوٹ بنا دیا گیا ہے پھیلا دیا گیا ہے یہ ابھی پچھلے سال ایک انٹرویو میں نے کیا اس کے انٹرویو کو ابھی وہ آنئر نہ ہوا تو اس سے ایک صحافی انہوں نے ولاغ کر دیا اس کے اندر اور بالکل ہی بے بنیاد قسم کے انہوں نے باتیں کر دی مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے ان کا نمبر میرے پاس تھا اور میرا نمبر بھی ان کے پاس تھا تو میں نے انہیں صرف یہ ہی کہا میں نے کہا یار آپ کے پاس تو میرا نمبر بھی تھا تو آپ مجھ سے ایک میسج کر کے پوچھ لیتے کہ یار یہ مجھے تک خبر پہنچی ہے درست ہے میں جواب نہ دوں تو آپ یہ کہیں دی کہ میں نے پوچھا تھا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا آپ یہ بول دیں نہ آپ نے ویریفائے کیا نہ آپ نے کچھ کیا آپ یہ دیکھ لی دیئے کہ اس بات کی وضاحت میں پسلی بھی دے چکا ہوں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن آج بھی تقریبا ایک سال گزنے کے بعد بھی لوگ یہ پوچھے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا دی وہ واقعی ایسا ہوا تھا اٹمینز کے جھوٹ پھیل چکا ہے لوگوں نے جو جھوٹ تھا اس کو سن لیا ہے اس کا ریبٹل بعد میں جتنی دفعہ مرضی آ جائے کتنوں نے سنا کتنوں نے نہیں سنا اس شخص کی اکاؤنٹیبیلٹی کیا ہو سکتی ہے یا ایسے کسی شخص کی اکاؤنٹیبیلٹی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا جھوٹ تو پھیل چکا ہے اچھا اب جس طرح اب اس کا ایک کوئی کہے نا کہ کوانٹیفائیڈ آپ ایویڈنس دیں تو وہ ایویڈنس ہم یوٹیوب وہ رینڈم لی جائیں وہاں جتنے بھی تھامنیلز بنے ہوئے ہیں نا ان میں سے نوے فیصد سے زیادہ ایسے ہیں جن کے آپ اندر جائیں تو وہ چیز نہیں ہوتی جو باہر بتائی گئی جو دعوت دے کے آپ کو بلایا گیا اس کا مطلب ہے کہ بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے اب انہی بھی یہ بتائیے کہ اس حالات میں اس صورتحال میں جو عام آدمی ہے جو سچ جاننا چاہتا ہے اس کو کیا سیجیسٹ کرتے ہیں آپ کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے دیکھیں اگر تو یہ بڑی شاید تکلیفتیں عمر بھی ہو بہت سے دوستوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو آئینے میں خود کو دیکھنا ہے کہ آپ جاننا کیا چاہتے ہیں بولنے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے میرا رزق ایک کام سے جوڑا ہے اور میں وہ کام کر رہا ہوں تو کیا میرا ضمیر اس حد تک مطمئن ہے کہ میں وہ کام کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول رہا دیکھیں ایک فیکٹ کا غلط ہو جانا ہم انسان ہے نا کوئی چیز ہم نے دیکھی یا ہم نے سنی یا ہم نے اس کو بحیثیت ایک صافی اس کو ریسرچ کی اس میں فیکٹ کی غلطی ہو جانا وہ اور بات ہے وہ ایک ہیومن ایرر ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتا جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولنا وہ ایک اور بات ہے اگر میری خواہش ہے کہ فلانا بندہ اس کے بارے میں میں نے کوئی بری بات کرنی ہے یا بری بات مجھے پتا چلے اگر وہ میری خواہش ہے تو وہ میری خواہش خبر نہیں بننی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواہش کو خبر بناتے ہیں اور اسی خبر کے اوپر پھر تجزیہ دے دیں یہ مسئلہ ہے ہمارے بہت سے دوستوں کا یہ مسئلہ ہے جن کو میں اکثر جہادی کہتا ہوں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے almost جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے آج یہ جہاد کر کے اٹھنا ہے کر کے اٹھنا ہے درست کا اچھا اس میں جو ویور کی بات ہے ویور کو بھی اپنا بسد احترام اپنا احتساب خود کرنا ہے کہ اگر تو ان کو یہ سننا ہے کہ بھئی کسی ایک شخص کسی ایک لیڈر یا کسی ایک شخص سے ان کو شدید نفرت ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا ہے میں اس کو سنتا ہوں یہ اس کی ایسی تیسی پھیر بینڈ بجائے گا اگر تو فیکٹس کے اوپر اپنا اپینین دے تو آپ ضرور سنیں لیکن اگر جھوٹ کی بنیاد پر ہے کم علمی کی بنیاد پر ہے ریسرچ کی کمی کی بنیاد پر ہے اور وہ پورا تجزیہ اور تجزیہ کا بنا ہوا پہاڑ ہے ہی سرے سے جھوٹ تو پھر تو سوال سننے والوں پر بھی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کو ایکسس کرتے ہیں میں نہیں کہوں گا بالکل بھی ایک سارے لیکن کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ چیز انیلائز کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اوبجیکٹف جنرلزم ہے یا یہاں پر ٹھیک ہے ہمیں ایک اپینین ہے ہمیں ہمیں سے سن رہے ہیں مجھے اس سے اگری میں نہیں کر رہا لیکن کم از کم فیکٹس نے ٹھیک بیانی میں بڑی چھوٹی سی بات کرتا ہوں صحافی اور کیمپینر میں فرق ہوتا ہے کیمپینر وہ ہے جو آ کر کسی ایک کو کسی ایک کی ترجمانی کرے یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے زمین اور آسمان کے قرابے میں لا دے اور صحافی وہ ہے جو کسی کی اچھی بات ہے تو وہ اچھی بات بتائے کسی کی ڈیسیزن میکنگ میں پرابلم ہے تو وہ بھی بتائے جو ایشوز ہیں ان پر بات کرے میرے تجزیہ سے یا میرے اپینین سے ڈسیگریمنٹ ہر کسی کا ہو سکتا ہے اور یہ جائز بات ہے لیکن اگر وہی والا الیمنٹ ہے گھوم پھر کر ہم مدری آتے ہیں کہ جھوٹ اگر بولنا ہے تو پھر سننے والوں پر بھی یہ سوال ہے کہ چلے بولنے والے نے تو بھول لیا آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی ذہن میں یہ چیز رکھتے ہیں آپ کو خود سے بھی سوال کرنا ہے ایک تو ہے کہ ویور وہ ہے جس کا ایکسیس ہی نہیں ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے پاکستان کی شیاست کا نہیں بتا بہت سے ایکسپیٹریٹس ہیں ہمارے کئیوں کو پاس سارا سارا دن کام کرتے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ لیے ویریفائی کریں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے ان کے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظاہرے ہمدردی ہے وہ چوز کریں خود دیکھیں کہ کون کس کا وہ سمجھتے ہیں کونٹینٹ زیادہ اگر جو لوگ یہاں پر ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ویریفائی کر سکتے ہیں ان کو پھر ویریفائی خود کرنا چاہیے کہ ہم نے ساروں کو سننا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کرتا ہے یہ بندہ جھوٹ بات کرتا ہے اگر تو آپ نے مزے لینے تو پھر تو بشمات جیسے آپ نے بتایا وہ بہتات ہے تھامنیلز کی اور وہ تھامنیلز سے آپ ایمیوز ہوں پھر آپ انہیں چلا دیں پھر اگر کوئی ایک شخص آپ کو نفرت آپ اس سے کرتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے اس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے تو آپ ضرور سنیں اچھا مونی بہت اچھی بات کی اور خاص طور پر آپ نے جو صحافی اور کمپینر میں ایک فرق کیا وہ بہت اچھی بات تھی یہ سوال بھی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں کیا لوگوں کو یہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا وہاں کسی ایتھیکل کوڈ آف ایتھیکس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے کوئی اطلاق ہے آپ اپنے کولیکس کو یا اپنے اردگید اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں آپ لوگ یا کوئی ایتھیکل کوڈ آف فالو کرتے ہیں دیکھئے جیسے کچھ تو جیسے آپ دیکھیں جو پڑے ادارے ہیں جو پائنیئرز میں سے آتے ہیں جیسے آپ جنگ گروپ کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے کوئی ان سے ڈکس اگری کر سکتا ہے ان کی کسی اداریے سے پالسی سے لیکن بارحال اس ادارے کے اندر جو کچھ اصول ہیں اور جو ایتھیکس ہیں وہ تو مرتب کر لیے گئے تھے بہت پہلے میر خلیل ریمان صاحب کے دور میں پھر ان کے صاحبزادے میر شکلور ریمان صاحب انہوں نے چلایا ہے اور اب بھی چل رہا ہے آگے ان کی نیکس جنریشن ہے ابراہیم صاحب وہ کر رہے ہیں تو وہاں پر تو یہ ایتھیکس اور کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے بائن لارج اور اس کو بڑا وسترکٹی فالو بھی کرتے ہیں جو اپینین میکنگ کے پروگرامز ہیں جہاں اپینین دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے وہ ویور کو پہلے ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ اس سے ادارے کا اگری کرنا ضروری نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ اپینین دیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کسی ایک ایشیو کے اوپر اسی طرح وہاں پر یہ کوڈ آف کنڈکٹ فالو کیا جاتا ہے اور دیکھئے جو لوگ اب جیسے مجھے الحمدلللہ اس فیل میں سولہ سال ہو گئے ہیں اور ہمارے کلیگز ہیں ہم سے بہت سینئرز بھی ہیں ہمارے کلیگز بھی ہیں آپ چھکے چھکے نہیں لگا سکتے اور شارٹ کٹس نہیں لگا سکتے اگر آپ ایتیکل جنرلزم نہیں کریں گے اگر آپ ٹھیک ہے میرے کسی ایک فیصلے سے میرے کسی ایک ایک کسی ایکٹ سے شاید لوگوں کو لگا ہو کہ میرے سے وہ ایگری نہیں کرتے یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام آپ نے جو کیا یہ اصول کے خلاف ہے فیر انا اس میں ایگری ہو سکتے یہ لگے لیکن اگر مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں کام کرتے ہوئے جو بنیادی اصول ہیں اچھی صحافت کے یا ایک ابجیکٹیوٹی کہ اگر ان کو میں ملوز خاطر نہیں رکھوں گا تو پھر میں پاسنگ ڈے ایکسپوز ہوں گا اور پھر ایڈی ایڈ او دے آپ جا کر ان چیزوں کو جب انلائز کرتے ہیں یا ایویویٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس نے ان کو فالو کیا ہے کس نے نہیں کیا اور جو بڑے اداریں ہیں پاکستان کے ان میں یہ موجود ہے کوڈ آف کانڈکٹ کہ آپ نے جو کام کرنا اچھا ٹھیک ہے بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں which are sensitive in nature which are obviously difficult to handle لیکن بحیثیت صافی ہم نے آپ گرتے پڑتے سیکھتے ہیں غلطیوں کے بات سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کئی دفعہ بہت سے کام بہت سے چیزوں کو discuss بھی کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی objectivity maintain رہے ہیں although آپ کو کئی دفعہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو بس black and white ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو آپ آپ نے صحیح کو چننا ہے تو ظاہری بات ہے جو غلط ہے وہ آپ کے خلاف ہوگا لیکن اگر آپ بحیثیت صافی اپنی صافتی ذمہ داری پوری کرتے ہیں without creating you know without antagonizing a lot of people تو ایک ایک basic principle کو آپ پہ ڈھیر کر رہے ہوتے باقی working journalist کے لیے problem آج بھی ہے دباؤ ہر طرح کا آج بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے بالکل موجود ہے لیکن ایسے بھی پاکستان کے اندر نامبر صافی ہیں جو دباؤ کے باوجود بھی کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں یہ مثلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ناظرین کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا اور پھلانا بہت آسان ہے اور شاید اس کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا بولنے والے کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کے نیو یورک میں بیٹھ کے جو ہے وہاں بھی جھوٹ بولنا اور پھلانا اتنا ہی آسان ہے یہ بڑا دلچسپ سوال لگی بڑا اچھا کیا آپ نے پوچھا اس لیے کیونکہ اگر وہاں بیٹھ کر میں جھوٹ بولوں گا اگر میں انگلین میں ہوں اگر امریکہ میں ہوں کسی یورپی ملک کے اندر ہوں تو وہاں تو جھوٹ پھیلانے کے وجہ سے مجھے عدالت لے جائے جائے گا نہ صرف مجھ سے معافی منگوائی جائے گی بلکہ جو ایموشنل ڈیمیج میں نے کسی کے خلاف کیا ہے اس کو کیا ہے میرے اس جھوٹ سے جو ایون ذینی تکلیف جو پہنچی ہے اس ملکمالک میں یہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جن کے خلاف جھوٹی خبر آئی ہے تو انہوں نے بینکرپٹ کیا ہے نیوز پیپرز کو اداروں کو کہ آپ نے جھوٹ بولا تو بولا کیوں بغیر ویریفیکیشن کے کوئی سٹوری رن کی تو کی کیوں پاکستان میں بڑے کئی ایسے جو بزنس مین ہیں جیسے میاں منشا صاحب ہیں انہوں نے متعدد کیسز جیتے ہیں باہر کی انگلینڈ کی عدالتوں کے اندر وہاں پر برطانیہ میں ٹیلیویزن چینلز کے خلاف پاکستانی چینلز کے خلاف برطانیہ کے اندر کہ انہوں نے میری ریپیٹیشن کو دیمیج کیا اور میرے خلاف ہوا ہے لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں پر بدقسمتی سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑا لے دے ہو رہی ہے میں بیسیت ایک قانون کے طالب یہ جانتا ہوں جو آج موجود ہے اس میں بڑا کلیر ہے کوئی بھی کیس شروع پتا ہوتا ہے پہلے نوٹس موصول کرنے والے کوئی پرابلم ہوتا ہے میرے خلاف کسی نے جھوٹ بول دیا یا آپ کے خلاف کسی نے جھوٹ بول دیا آپ نے حضرت کے عزت کا نوٹس بیجا چودہ دن میں معافی مانگی نہ مانگی اگلے نے آپ دعوی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے کبھی کوئی پیش نہیں ہوگا سالوں چلتا رہے آپ کو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ڈیمیج کرنے والا عدالت کے علاوہ باہر ہر جگہ بیٹھ کہے کہا ہاں ہاں کہ دیکھو میں نے بولا میں تو آج بھی قائم ہو کیا بگاڑ لیا میں نہ وہ ایویڈنس دیکھا نہ اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کیلئے کچھ کرے گا لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ کام ان ممالک میں نہیں ہو سکتا پنجاب میں بھی قانون آیا تو ہر کوئی اس پہ کہہ رہے نہیں کہ اس میں بڑی سٹینڈرڈ ہے ہوتی ہیں لوگوں کے کریئرز تباہ ہوتے ہیں کئی ایسے ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کی بارے میں جو بڑے سنسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں لہٰذا قانون کی کو بہتر کرنا تو غلط بات نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ سب سے مشاورت کے بات ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کام ہمارے ملک میں بڑی آسانی سے کر لیا جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں میں کچھ بھی بول دوں کسی کے خلاف کسی شخص کا نام لے کہ اس پر دس الزامات لگاؤں وہ تو میں لگا رہا رہا ہوں آپ ان کو ائر کر دیں وہ شخص مجھے نوٹس بھیجے گا اور میں کہوں گا اچھا کر لو دعویٰ میرے خلاف پھر وہ چلتا رہے گا سلسلہ لیکن اس شخص کو انصاف نہیں ملے یہ کام ان مغربی مبالک میں نہیں ہو سکتا وہاں آپ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ مارے جائیں گے آپ کی بات سے کیا میں بلند ہے اور اس کے ساتھ اس کا بھی جواب دی یہ کہ ہمارے ہاں کا مسئلہ اخلاقی زیادہ ہے جھوٹ کے معاملے میں فیک نیوز کے معاملے میں کہ قانونی زیادہ ہے دونوں ہیں قانونی تو میں نے آپ سامنے عرض کر دیا کہ جو موجودہ اس سے پہلے قانون موجود ہے جو لائبل لاز ہیں وہ تو پرابلم ہے اخلاقی تو اخلاقی اب طریقہ شکار تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ہے دیکھ سارے دو نمریاں ایک ایسا ایشو ہے بہت سا لوگ انٹیگنائز بھی ہوتے دینا کسی کے لیے دروازہ کھول لینا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کر لینا ان چیزوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے انسانیت سے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سارے کام شروع کر دینے ہیں ہمیں ہم ہم مسلمان ہیں تو پھر صرف نام کے تو نہ ہو اچھے کام ہیں وہ تو کریں لیکن ان معاشروں کے اندر اخلاقی قدریں پھر بھی بہتر ہیں آج بھی بہتر ہے تنظری کے باوجود بھی بہتر ہیں ہم یہاں پر ہر طرح کی ایکٹیوٹی اور کام کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ نہیں کہ مالک میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا یا یہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن وہاں اکاؤنٹیبیلٹی پھر بھی ہے یہاں ہم بہت ساری چیزیں صرف ٹاک شوز کے اندر پاڈ کاسٹ کے اندر ان کو پریچ کر سکتے ہیں لیکن جب عملا کچھ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہ نہیں کرتے میں ایک سوال ہے آپ نے آتے کون تین لوگ ہیں صحافت کی زنیا میں جن کو آپ اپنا استاد سمجھتے ہیں اگر میں جس سے کہوں کہ آج بھی جن شخصیت کی میں بہت عزت کرتا ہوں وہ نجم سیٹی صاحب ہے وہ اس لیے کیونکہ جب میں جنللزم میں آیا تو میرے پہلے استاد ہوئی تھے بہت سے اور کوئی لوگ ہیں زیاری بات کوئی کلیم کرے تو اس کا کچھ نہیں کہ سکتا لیکن اگر سب سے زیادہ اگر میں نے سیکھا تو نجم سیٹی صاحب سے سیکھا اور یہاں تک کہ بحیثیت ریڈر تو اخبار پڑھ لیتے تھے لیکن بحیثیت صافی اخبار کیسے پڑھا جاتا یہ بھی انہوں نے مجھ سے زیادہ بے شمار قابل لوگ اور ذہین لوگ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن میں اپنے بارے میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ کی کرم اور فضل صحیح جو سلسلہ چلا ہے جن لوگوں نے مجھے آج بھی میں سمجھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یا ان کے ایسے جن کو میں کہتا ہوں ان کی بات سن مزہ آتا ایک اچھے جن لسٹ اسی طرح حامد میر صاحب ہمارے ملکی صاحفت کا ایک بڑا نام ہے میں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے بڑا بڑا نام ہے تلت حسین صاحب ہیں یہ اچھے بڑے پاکستان جو پڑے رمان شامی صاحب ہیں ان کو میں کہتا بھی نہیں میرے استاد ہیں ملکہ میں ان سے سیکھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کے استاد جو ہیں سیٹی صاحب یا جب آپ ان سے سیکھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کو سچ جھوٹ کے حوالے سے یا میڈیا اخلاقیات کے بارے میں کبھی کچھ ایسی بات کہی ہو جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہو وہ ایک ہی بات اور وہ ہمیشہ کہہ دیتے اگر آپ کے پاس فیکٹ ہے تو آپ انیلیس سٹھیک کر سکتے اگر آپ کا فیکٹ ہی کالت ہے اور آپ کو پوری خبر کا اندازہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں تو پھر آپ ادھر ادھر جتنے مرضی گھوم لیں اب تو زیاری بات ہے رستے جدا ہو ابھی دس سال سے زیادہ ہو گیا لیکن یہ ایک بنیادی چیز تھی جو آج بھی میں سمجھتا ہوں اور جب ہم کام کرتے ہیں دیلی بیسز پہ اپنا شو کرتے ہیں سب کچھ ہے تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو دیگ اوٹ کریں اس کے فیکٹ نکالیں میں بہت ریلائے کرتا ہوں جو ہمارے ریپورٹرز حضرات ہوتے ہیں ان پر ان کے پاس ایکیوریٹ انفرمیشن ہوتی ہے لیکن ادالت میں کوئی کیس چال رہا ہے بجائے اس کے حالان انہی ریپورٹرز نہیں کہ نیوز روم میں یہ آیا ہے یا ٹی وی پہ چال رہا تو میں کہتا ہوں نہیں ریپورٹر سے بات کریں وہ کیا کہ ریپورٹر کے پاس اصل فیکٹ ہوگا بیکا وہ بے شک انہوں نے خبر ریپورٹ کی ہے سوال ہوای یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایسی ریپورٹنگ کی ہو کوئی ایسا پروگرام کیا ہو جس پہ آپ کو ریگریٹ ہوا کہ یہ تو میں اس سٹینڈرڈ پہ کھڑا نہیں رہ سکا جو میرا سٹینڈرڈ تھا اخلاقی یا قانونی کچھ ایسا کبھی ہوا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ شاید یہ انسان کے ساتھ ہوتا نا آپ کوئی چیز آپ کر لیتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر مجھے کچھ آیا ہے تو ریڈ سمتنگ اس میں کوئی ایک چیز آئی کہ ایک خبر تھی سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسی چیز نہیں تی وی میٹیریل وہ نہیں کہنی چاہیے تھی اور اس کو کرنے کے بعد مجھے سمجھیں کہ اس بات دس سال ہو گئے مجھے کرنے کے بعد جیسے ہوتا نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اس لیے اس کو کھول کسی نہیں بتارا رہا یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس چیز کو حالان کہ اگر میں اس کو امیٹ کرتا تو خبر کی اہمیت تھی خبر کا جو نکل جاتی لیکن مجھے وہاں پر ایتھکس یا ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے آخری سوال آپ کا وقت بہت قیمتی ہے میں بہت شکر گزار ہوں لیکن یہ آخری سوال میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے وہ یہ کہ مسئلہ ہم ابھی ہواہ زیر بحث ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں فیک نیوز جھوٹ سوشل میڈیا یہ سب کچھ اس میں ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں میڈیا سکولز بھی ہیں اس میں گورنمنٹ بھی ہے اس کے ادارے بھی ہیں اس میں آپ کی برادری جنرلسٹ بھی سارے ہیں یا ان سب کو کوئی ایک بات بتائیں کہ یہ کریں تو اس میں کمی ہو سکے یا سب کے لیے کوئی ایک ایک بات بتائیں لیکن میں کسی کو نہیں کرتا جو ینگ بچے جنرلزم کے اندر لیکن جو ایک بنیادی بات جو آپ نے بھی کہی کہ آپ کتابیں پڑھتے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پڑھنے سے بہت فرق پڑھتا ہے بہت ساری چیزوں کو ایک رستہ نہیں اچھا جنرلسٹ بنے گا کوئی سرکاری نوکری میں سیول سیویسز کرنی ہے تو میں گریڈ سہترہ میں کسی اچھی پوزیشن پہ آ جاؤں گا پی سی ایس کرنا ہے تو گریڈ سولہ میں آ جاؤں گا ایسا جنرلزم میں نہیں ہے تو اگر آپ چند بنیادی چیزیں ان کو اپنے قریب رکھیں یعنی جانتے بوجھتے ہوئے لایلمی میں کوئی چیز غلط آپ کے موت سے نکل گی غلط خبر ہوگی وہ خود کو تسلی دینے کے لیے ویوز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے تو اس سے پیسے تو کم ہو جائیں گے یا ویوز کم ہو جائیں گے لیکن کم از کم ضمیر مطمئن رہا کہ میں نے آج اپنے کسی پلیٹ فارم سے چاہے وہ واتس ایپ چینل ہے یا یوٹیوب چینل ہے اس سے میں نے جھوٹ نہیں پھیلایا غلط بات نہیں پھیلا جو فیکٹس ہیں ان تک ہی رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ بنیادی چیز ہے اگر اس کے رہا جائے تو کوئی ایشو نہیں بدھا نے کہا تھا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی ایک سورج دوسرا چاند اور تیسرا سچ تو جب یہ قیفیت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچ بولیں سچ کو پرموٹ کریں اور اپنی خواہشات جو ہیں جو خواہشات نفس ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں بہت شکریہ السلام علیکم